السلام علیکم ویورز ماما کیا ٹی وی میں خوش شام دی آج کی اپیسوڈ میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ حمل کے دوران آپ کو کونسی ویکسینیشن کروا لینے چاہیے اور وہ کونسی ویکسینیشنز ہیں جو آپ کو حمل سے پہلے ہی لگوانے چاہیے اور ویکسینیشن کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے اس سب کے بارے میں آج کی اپیسوڈ میں تفصیل سے بات کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو بڑھتے ہیں آج کی اپیسوڈ کی جانب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کونسی ویکسینیشنز ہیں جو آپ کو حمل سے پہلے کروانی چاہیے تاکہ جب حمل ٹھہر جائے تو آپ میں یا پھر آپ کے ہونے والے بچے میں کوئی بھی کامپلیکیشن نہ ہوں اور آپ ایک صحت مند بچے کو جنم دیں پہلی ویکسین یعنی روپیلا آپ کو پرگننسی سے پہلے کروانی چاہیے کیونکہ حمل کے دوران نہیں لگوا سکتے اگر کہ روپیلا انفیکشن آپ کو حمل کے دوران ہو جائے تو بعض دفعہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ بچے کے لیے جان لے و ثابت بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو لازمی طور پر پر پرگننسی پلان کرنے سے پہلے ہی روپیلا انجیکشن لگوانا چاہیے دوسرا انجیکشن اگر آپ کو ابھی تک چکن پاکس نہیں ہوئے یعنی زندگی میں ابھی تک آپ کو ایک دفعہ چکن پاکس نہیں ہوئے اور آپ پرگنٹ ہونے جا رہی ہیں آپ نے پرگننسی پلان کی ہے تو بہتر ہے کہ آپ چکن پاکس کی ویکسینیشن کروا دے کیونکہ دیورنگ پرگننسی اس کا علاج ممکن نہیں ہے اور اگر دیورنگ پرگننسی یہ آپ کو ہو جائے تو یہ بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے اس کے علاوہ ہیپی ٹائٹس اے اور بی یہ وائرس بھی کافی خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ جب آپ پرگننسی پلان کریں تو اس سے پہلے ہی اس کی ویکسینیشن بھی کروا لیں تاکہ آپ کا بچہ محفوظ رہے ایچ پی وی ویکسینیشن یہ وائرس بھی خطرناک ہوتا ہے بہتر ہے پرگننسی سے پہلے ہی آپ یہ انجیکشن بھی لگوا دیں تاکہ اس وائرس سے بھی آپ اور آپ کا بچہ محفوظ رہے اب بات کر لیتے ہیں کہ حمل کے دوران آپ کو کونسی ویکسینیشن کروانی چاہیے چونکہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں تمام خواتین کو حمل کے دوران ووپنگ کاف یعنی کالی خانسی کی ویکسینیشن تقریباً 20 یا 32 ہفتے کے دوران ہی لگوانی چاہیے یہ بھی کافی خطرناک ہو سکتی ہے بچے اور ماں دونوں کے لیے اگر آپ وینٹرز میں پرگنٹ ہیں تو زیادہ تر خواتین کو فلو کا چانس ہوتا ہے جو کہ بعد میں کافی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے بچے اور ماں دونوں کے لیے تو آپ کو بروقت ہی فلو ویکسینیشن کروا لینے چاہیے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بن جائے پرگننسی کے ساتھویں اور آٹھویں ماہ میں آپ کو ٹیٹنس ویکسینیشن بھی کروانی چاہیے جو کہ زیادہ تر ڈاکٹر آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں یہ بھی آپ اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس لیے آپ کو ساتھویں اور آٹھویں ماہ میں ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانا چاہیے اس انجیکشن کے درمیان ایک مہینے کا وقفہ ہونا لازمی ہوتا ہے اس لیے ڈاکٹر ساتھویں اور آٹھویں مہینے میں ریکمنٹ کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی اپیسوڈ سے کافی ہیلپ ملی ہوگی اپنا اور اپنے بچے کا بہت سارا کیا لکھئے گا موسیقی موسیقی